بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب دوستو کو ہمارے چائنل پور نور میں خوش آمدین دوستو آج جہاں ہم آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوئے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چائنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہار نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایسے افراد بوزدل نہیں ہوتے بلکہ جیدار اور بہادر ہوتے ہیں ان کا دل بے حد مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ جسمانی طور پر بھی طاقتوار اور مضبوط توانہ ہوتے ہیں صرف انہیں ذہنی طور پر ہی لائچ جگڑے سے نفرت ہوتی ہیں ان کے مطابق لائچ جگڑے سے کام لینے کی بجائے اصولوں کے تحت مسائل کو سمجھنا چاہے تو اکل اور دانش سے کام لے جائے تو بہتر ہوتا ہے یعنی اگر کسی جگڑے کا حل مجود نہ ہو تو وہ اسے درست طریقے سے سلجا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو بھول جانے کی بیادت ہوتی ہے انہیں بلکڑ قسم کے لوگ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں کہ انہیں بھول جانے کی مستقل عادت ہوتی ہے یعنی ان کی یاد داش قراب ہوتی ہے ایسی ان میں کوئی بات نہیں یہ حد بے حد یعنی کہ بہت ذہین ہوتے ہیں ہر لمحے اکل دانش اور کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ چنانچہ خیالات عجیب و غریب اسم کے تصورات میں گم رہتے ہیں ایسے لوگ اپنے مستقبل پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سخت گوشی محنت اور تگو دوک سے اپنے مستقبل کی حضرت کر سکیں ایسے افراد چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی اسے ہر طرح کے اعتماد کے قابل سمجھے اور کے افادار ہیں اس طرح اس کی بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا شور ان کا وفا شوار اور ان کی خواہشات کے اعترام کریں اسے ہر طرح کے افاداری سے بروسہ ہوتا ہے اور اعتماد سے نواز دی ہیں اس طرح وہ اپنے گھر کو جنت سمجھتی ہیں اور اپنی گریلو زندگی کا جنت کا سمان یعنی کہ رکھتی ہے ایک جو ایسے افراد ہیں وہ بیوی کو کبھی بھی قریز خادمہ ملازمہ یا نکرانی نہ سمجھے بلکہ اسے ایک بیوی کی حقوق سے نوازے گا ایسے لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ دوسرے یعنی کہ جو گرجے انہیں تنقید کا نشانہ بناتی ہیں اور ان کے رویے کو نفسند کرتے ہیں مگر انہیں اس بات کی پروار نہیں ہوتی وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کی گریلوز ان کی مطمن اور خوشگوار اور شاندار ہوتی ہے ایسے افراد تیس سال کی عمر کے بعد شادی کا نفسند کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح وہ بہتر گریلو زندگی گزار سکتے ہیں وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں اور گریلو ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان اقبا خوبی نباتے ہیں ایسے لوگ اپنے حقوق زوجیت کو بہتر انداز میں یعنی کہ ادا کرتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیاروں سے بہتر محبت کرتے ہیں ان کے محبت کی انداز میں گہرائی ہوتی ہیں ان کے محبت سے برپورز یہ انداز میز اپنی بیویوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے والدین بین بائیوں کے لیے بھی ایسے جذبات ہوتی ہیں وہ اپنے حلقہ عباب سے بھی اس طرح پیچھ آتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو بہترانہ داز میں چاہتے ہیں انہیں خلوص یعنی اچھی محبت اور اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں انہیں افراد کی جو فطرت اور رومان انگیز ہوتی ہے اس لیے ان سے پیار سے متعلق جوش جذبی ہوتی ہیں چنانچہ یہ لوگ پیار کے لطف جذبوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں والہانہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں ایسے افراد ہر طرح صحت مند اور تاندرست ہوتے ہیں وہ خوب طاقتور اور توانہ ہوتے ہیں اپنی طاقتوں سے کام لے کر ترقی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں یہ لوگ اپنی شخصیت میں مردانہ وجہات اور خوبصورتی رکھتے ہیں انہیں خاص طور پر جن سے مخالب صندوق کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس طرح وہ اس طرح کھینچی جلے آتی ہیں جیسے شہد کی مکی پھولوں کی طرف لگتی ہے تو ایسے افراد ہر میدان میں خوش قسمتی حاصل یعنی کہ ترقی کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں ایسے لوگ نیلے سبز رنگ کو دیکھ کر خوش اور فرات اور سکون اور رات محسوس کرتے ہیں نیلے روشن اسمان کے نیچے کھڑے ہو کر وہ سبز رازوں کو بھی بہت زیادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں ایسے لوگ شہدابی سے لطف دوز ہوتے ہیں نیلے سرور کیف اور خوش یا محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ اپنا شریک کی آجات کی تلاش میں بڑے مطاعت ہوتے ہیں یعنی کہ آئیڈیل ان کا کون سا ہے آئیڈیل کا بارہ میں آپ کو بتائیں جب ان کی پسند کا ساتھی مل جائے تو اسے شادی کر کے کشحال زندگی گزارنے کا سبب بنتی ہے اور پھر ان کے درمیان محبت کے رشتے گہری اور استوار ہوتے چلے جاتی ہیں چنانچہ وہ ایک دوسرے سے قلبی محبت کرنے کا موجہ بنتے ہیں ان کی محبت میں سمندر سے گرائی ہوتی ہے اور ان کے جنسی جذبے ان کی منشاہ کے مطابق تکمیل پاتے ہیں ان کی ہر انداز سوال آنا اور لگاؤ جلگتے ہیں ایسے اورادوں نے اپنی بیوی